اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ایت اصد آج کے پریکٹیکل میں ہم سیکھیں گے سوچز کی کنٹیونیٹی چیک کرنے کا یہ ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ایک سبسکرائبر سے ریاد میں کراس کوسٹننگ میں سوال پوچھا گیا ہے اس سے کہا گیا کہ ٹو وے سوچ کی کنٹیونیٹی معلوم کرو اگر سوچ پہ مارکنگ نہ کی ہوئی ہو کامن ایل ون ایل ٹو کی تو ہم کیسے ایڈنٹیفائے کریں گے کہ یہ کامن پوائنٹ ہے یا ایل ون یا ایل ٹو ہے تو آج ہم تینوں سوچز ون وے ٹو وے اور انٹرمیڈیٹ کی کنٹیونیٹی چیک کریں گے تو ہمارے ساتھ آج کا پریکٹیکل یہ فل پریکٹیکل تو نہیں ہے پر ہاں پریکٹیکل کا پارٹ ہے ٹو وے سوچ جو کہ موس تقریباً اسی پرسنٹ پریکٹیکل میں یہی کرایا جا رہا ہے اور چانسز ہیں کہ آگے آپ لوگوں سے بھی یہ سوال پوچھا جائے تو آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ون وے سوچ کی ون وے سوچ کی آپ سامنے ڈرائنگ دیکھیں اس کی ٹو کنڈیشن ہوتی ہیں ایک میں اوپن ایک میں شاٹ ہم اسی چیز کو آئیں آپ ویریفائے کرتے ہیں ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے اور یہ ون وے یا سنگل وے سوچ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ملٹی میٹر پر کنٹیونیٹی پر رکھیں گے اور اس کی بیپ آن کر دیں گے ٹھیک ہے ہم شاٹ کر کے دیکھیں گے آپ بیپ کی آواز سن سکتے ہیں اور ہم اس کے دونوں سروں پر لگائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں ابھی اوپن بتا رہا ہے ٹھیک ہے آن کریں گے تو یہ شاٹ بتائے گا بیپ کی آواز آئے گی یا میٹر پر ریڈنگ آئے گی تو یہ اس کی دو کنڈیشن ہے کسی بھی سوچ کی دو کنڈیشن ہوتی ہے آن یا آف دونوں سٹیٹ میں کیا ہوگی تینوں سوچ اس کی کنڈیشن آج ہم چیک کر رہے ہیں یہ بلکل ایزی ہے یہ آن آف ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آن اگر آپ کے میٹر میں بیپ نہ ہو تو آپ میٹر کی ریڈنگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا اوپن لائن ہوتی ہے یا ریڈنگ بتاتا ہے سیکنڈ آجائیں موسٹ امپورٹنٹ ٹو وے سوچ ہے ٹھیک ہے اس میں ایل ون اور ایل ٹو ہمیشہ جو ہے اوپن کنڈیشن میں رہتی ہے ہمیشہ ہر حالت میں ٹھیک ہے اس میں ایل ہمارا کامن ہے ایل ہمارا کامن ہوتا ہے ایل ون ایل ٹو ہمیشہ اوپن کنڈیشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سوچ کی دو آف کنڈیشن میں ہوگا ایل ون اور ایل کامن میں ایک میں شارٹ بتائے گا ٹھیک ہے آف میں ٹھیک ہے دو اسٹیٹ ہوتی ہیں دوسرے والے سے آپ چیک کریں گے L1 اور L2 سے چیک کریں گے ادھر سے آپ کو open بتائے گا یہ two-way switch ہے ایک سے зарٹ بتائے گا ایک سے آپ کو open بتائے گا پھر آپ switch کے button کو change کریں گے تو اوپر والے کا open بتائے گا اور نیچے والے کا short بتائے گا یہ اوپر والا L اور L2 اس میں short بتائے گا L1 اور L آپ کو open بتائے گا یہ ہوتی ہے short مطلب پات ہوتا ہے راستہ ہوتا ہے وہاں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اوپن مطلب اوپن لائن ہوتی ہے وہاں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا تو آئیں ہم اس کو ایک دفعہ پھر ویریفائی کرتے ہیں یہ کنٹینیوٹی ہم نے اہن پہ ملٹی میٹر کو رکھ دیا اس کی بی پان کر دی آئیں ہم ون بائی ون اس کو ویریفائی کرتے ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے لگایا ایل ون اور ایل ٹو پہ یہ ہمیشہ اوپن حالت میں ہوتا ہے آپ دیکھیں ملٹی میٹر پہ بھی لگایا ہے کامن پہ میں نے یہاں پہ بھی اوپن بتا رہا ہے سوچ کو میں آن کروں گا دوسرے اس میں کروں گا تو آپ دیکھ لیں آن آف کروں گا تو ایک سٹیٹ پہ اس کی شارٹ بتائے گا دوسرے پہ آف بتائے گا جس پہ اوپن بتا رہا ہے اسی سٹیٹ پہ اگر میں نیچے والا ایل ٹو پہ لگاؤں گا تو وہ اس کو شارٹ بتائے گا ٹھیک ایک دفعہ پھر آپ لوگ دیکھ لیں اوکے ہو گیا صرف ہم یہ آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا آپریشن یہ سوال کراس کوسٹیننگ میں پوچھا گیا ہے فل پریکٹیکل نہیں تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک سٹیٹ پہ آپ بٹن اوپن لائن بتائے گا دوسرے پہ آف بتائے گا سیم اوپر والے پہ وہی بتائے گا جہاں پہ میں نے بلیک رکھی ہوئی اس کا کامن ہے کامن وہی پہ ہی رہے گا ٹھیک ہے کامن کی نشانی یہی ہے کامن دونوں سٹیٹ میں بٹن آف کریں ایک پہ آپ کو بتائے گا دوسرے پہ اوپن بتائے گا ایک پہ شارٹ بتائے گا ٹھیک ہے کامن کی لائن وہی رہے گی ٹھیک ہے اس پہ اوپن ہے اس پہ آپ کا شارٹ بتا رہا ہے بٹن چینج کریں گے تو آپ یہ دیکھیں اوپن ہو گیا ادھر آپ کو شارٹ بتائے گا ٹھیک ہے اب میں سوچ آف کروں گا یہاں اوپن آ جائے گا بلکل ایزی ہے بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ بیپ کی آواز سنتے جائے ٹھیک ہے اب تھائیڈ میں آ جائے انٹر میڈیئر سوچ اس کی سامنے یہ دو کنڈیشن ہوتی ہیں یہی والی دو فالو کریں گے آئیں ہم فالو کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے ٹھیک ہے کنٹیونیٹی پہ رکھا بیپ اس کی آن کی آپ کے میٹر میں بیپ نہ بھی ہو تو آپ ریڈنگ پڑھ سکتے ہیں اوپن لائن مطلب اوپن ہوتا ہے اس کو ریڈنگ دکھا ہے کچھ بھی مطلب یہ شارٹ ہے دیکھیں اب بھی اس کی سٹیٹ کنڈیشن چیک کرتے ہیں یہاں پہ اوپن بتا رہے ہیں اس پہ اوپن بتا رہے ہیں مطلب کراس میں سوچ امران ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ ڈرائنگ کو دیکھیں ڈرائنگ والی اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ان دونوں میں اوپن بتائے گا اوپر میں بھی اوپن بتائے گا سوچ کی سٹیٹ میں بھی چینج کروں گا یہ چینج کروں گا آپ پھر دیکھنا کیسے بتاتا ہے جیسے ہماری ڈرائنگ ہے ویسا ہمارا اوپن بتائے گا ایسے اوپن ہی بتائے گا یہاں پہ بھی اوپن بتائے گا اب دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ اوپن بتا رہا تھا ابھی کراس میں اوپن بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس پہ ہمیں شارٹ بتائے گا شارٹ ملکہ پاتھ ہے اب اس پاتھ سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیٹی کنٹینیٹی ہمیں پاتھ بتاتی ہے راستہ بتاتی ہے یہاں پہ اوپن اوپن ابھی ہم نے چینج گیا ہے اب دیکھئے کراس میں ہمیں بتائے گا یہ دیکھیں اس میں ہمیں اوپن بتائے گا ڈرائنگ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا بلکل ایزی ہے یہ انٹرمیڈیئر سوچ ہے ابھی ہم چیک کریں گے اگلے سٹیپ میں کہ ہمیں پتا نہیں ہے مارکنگ سوچ پہ نہیں کی ہوئی کامن پوائنٹ ڈھونڈنا ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے جیسے اس دوست سے پوچھا گیا تھا فرض کریں ہم ایل ون کو کامن لے رہے ہیں ٹھیک ہے ایل ون کو کامن لے رہے ہیں تو پھر یہ برابر والے میں سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس میں ایک سٹیٹ میں شارٹ بتائے گا اس میں اس والے پوائنٹ میں ایک سٹیٹ میں شارٹ بتائے گا ٹھیک ہے سوچ آن آف کریں گے دوسرے میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ جو ہے ایل ون ایل ٹو ہمیشہ اوپن بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے صرف ایک پوائنٹ میں بتائے گا ایل ون ہمارا کامن نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایل ٹو کو ہم کنسیڈرڈ کریں دیکھیں شاید یہ ہمارا کامن پوائنٹ ہمیں سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اور اس میں کریں گے تو ایک پوائنٹ میں بٹن کو آن یا آف میں ہمارا بتائے گا شاید دوسرے میں ہمارا ہمیشہ اوپن بتائے گا اس والے میں ہمیشہ اوپن بتائے گا مطلب یہ بھی نہیں اگر اس پوائنٹ کو ہم لے لیں یہ ہمارا اگر کامن ہے تو ہم دیکھیں گے پہلے اس سے اور اوپر والے سے چیک کریں گے یہ بٹن کو آن آف کریں گے ایک سٹیٹ میں لازمی ہمارا شاید بتائے گا پھر دوسرے میں چیک کریں گے دوسرے میں بھی آن آف کریں گے تو دوسرے میں بھی لازمی ہمارا شارٹ بتائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا ہمارا کامن پوائنٹ ہے اس طریقے سے ہم کامن پوائنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ایزی ہے آپ نے دیکھ لیا ویڈیو کے انڈ میں میرے کچھ فلپینو سبسکرائبر ہیں ان لوگوں نے انگلیش میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایکسپلین کیا کریں اور کچھ نے انگلیش کی تو میں اپنے الیکٹریشن جو کہ فلپینو ہے اس کی وائس کو میں آن کر دوں گا آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا سیم وہ چیز ایکسپلین کرے گا شکریہ سیم منii نین ویڈیو سیم من نگacho نین جو شکریہ لین یقیقی لین یقیقی لین یقیق لما مارک ابطzej لنوں گا لنوں گا لنوں گا لنوں گا لنوں گا لنوں گا اندر ایک سوال وجاہ های سیکم مطعم hang схватہ کمیم کرنے میں بعمیتên پلیستیم V8 مطعم بت valley اتن curvature تاہمین تاہمین ناہمین تم اس سے البحر دا کمی تو landmark ہے پر کم از از ری تو دا کمی 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 تو置ی تو آیدھو نہیں آیدھو نہیں آمین اب물 ٓ سیر نہیں بلى سیری آنٹ کمی پ��니 보시کالمی آنٹ کمی آ toxic این سوید این سوید печیم عم李 جس بار سیر آنٹ کمی سوید این سوید آنٹ کمی اینстр ایم جس buy Blockchain کرسکرس ہوئی امید ہے یہ آپ کی لیے رو گیا ہوگا اچھے سے اس وجہ سے میں نے لمبی ویڈیو بنائی اور اس کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے ضرور کلیر کرنا ہے کیونکہ اسی سے پچاسی پرسنٹ پریکٹیکل جو ہو رہے ہیں ٹو وے سوچ اور انٹرمیڈیٹ پہ ہو رہے ہیں ابھی بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی کوئی ڈاؤڈ کوئی کیوری کوئی سوال ہے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں میں ضرور ریسپانس کروں گا ایک دفعہ پھر ریکویسٹ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اگر آپ لوگوں میں سے یا آپ لوگوں کا کوئی دوست کوئی کلیگ یا کوئی جاننے والا ریسنٹلی ٹیسٹ دے کے آیا ہے اور اس کے پریکٹیکل کی ویڈیو ابھی تک میں نے نہیں بنائی تو آپ اس پریکٹیکل کا نام بتا دیں میں کوشش کروں گا اس پریکٹیکل کو ویڈیو بناوں گا اور ایکسپلین بھی کروں گا اجازت دی دیئے اللہ حافظ